جلسہ جو کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے اور ہم عمران خان کے ہر حکم کے پابند ہیں اور ہم یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے حکم پر پابند ہیں اور آج عمران خان نے ثابت کیا ہے اس وقت پھر کہ عمران خان اس قوم کی سوچتا ہے پاکستان کی سوچتا ہے اپنی عوام کی سوچتا ہے اس نے تصادم ہونے کے خلصے کی وجہ سے یا انتشار ہونے کی وجہ سے ہمیں حکم بھیجا کہ آپ آج نہ کرو اور اسی حکومت نے جو بار بار عبدالتوں کے حکم کو نہیں مان رہی تھی اور ہوں نے نوٹیفیشن کر کے آر کی اجازت دی کہ آر تاریخ کو جلسہ کرنا ہے اسلام آباد میں ہم عمران خان کی حکم کے پابند بھی ہیں لیکن یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ عمران خان کے حکم پہ ہم آگے بڑھنے کو بھی تیار ہیں اور عمران خان کی حکم پہ ہم ایک ازم پیچھ اٹھنے کو بھی تیار ہیں ملک میں آئین کی پاسداری قانون پہ عمل درامت حکومتوں کی اداروں کی عدالتوں کی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری پوری کریں عمران خان نے اپنا ذرف ثابت کیا بار بار ثابت کیا کہ وہ اپنی قوم کی سوچتا ہے پاکستان کی سوچتا ہے اپنی رہا ہوں ایک تو عمران خان نے کہا کہ رک جاؤ ہم رک گئے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی اور آپ جو اس بلک میں ایک تو منڈیٹ چوری کر کے حکومت آئی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو یہ فصائیت اور بار بار کا جو یہ توڑ رہے ہیں اس بلک کے آئین کو اس بلک کے قانون کو تو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہوش کے ناخون لے لو انشاءاللہ خان کی کال پہ ہم تیار ہیں اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور ہمیشہ کہتے ہیں ہم جب یہ نکلتے ہیں تو یہ سر پہ جو ہماری سفید چادر ہوتی ہے کفن سمجھ کے نکلتے ہیں ہم ہمیں مجبور نہ کرو اپنے حق کے لیے کہ ہم اس حد تک جائیں کہ آپ برداشت نہ کر سکو ہمارے لیڈر کے ذرف کی وجہ سے صبر کی وجہ سے سوچ کی وجہ سے آپ لوگ آجین ایوانوں میں بیٹھے ہو وانا آپ کا وہ حال کرتے کہ آپ کی نصریں یاد کرتی اور پاکستان کا ان توڑنے کی کوئی جرہ بھی نہ کرتا شکریہ اچھا سارے ایک بات بتا دیجئے گا